تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا ابھی آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر بہت زور شور کے ساتھ ایک بات چل رہی ہے پاکستان کی عورت وکیل ہے جس کا نام سیفی علی خان ہے اس نے ایک بیان کیا کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دربار میں گئیں اور ان کو حق نہ ملا یعنی ان کو انصاف نہ ملا خالی واپس لوٹ آئیں یہ اس کا بیان ہے تو میں احمد حسن قادری امروحہ یوپی انڈیا اس کے بیان کی تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے اور صحیح کیسے ہے سامین مہترم ہر تاریخ میں اسلام کی کوئی بھی تاریخ ہو بلکہ عیسائیوں کی یہودیوں کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ حضرت فاطمہ زہرہ شہزادی کونین مادر حسنین بطول بنت رسول اپنے باپ کے انتقال کے بعد یعنی محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد بادشاہ وقت خلیفہ وقت کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے میرا حق چاہیے ان کو حق نہیں ملا سامین مہترم قرآن حدیث تاریخ اس کو ایک طرف رکھئے گا یہ ایک الگ موضوع ہے الگ چپٹر ہے الگ میٹر ہے قرآن حدیث تاریخ اس کو تھوڑی در کے لیے الگ رکھ دیجئے گا نبی کی بیٹی فاطمہ دربار میں گئی چار گھنٹے تک کھڑی گئی کتنے گھنٹے تک کھڑی گئی کوئی توجہ نہیں کی گئی نہ ان کی عزت کی گئی سامین مہترم یہ فاطمہ معلوم ہے کون ہے یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے یہ کون نبی ہے یہ نبیوں کا نبی ہے رسولوں کا رسول ہے باعی سے تخلیق کائنات ہے فخر موجودات ہے جان کائنات ہے اصل کائنات ہے اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جو کچھ بھی ہے اس نبی کے صدقے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کو تشریف لے گئے مسجد اقصہ میں سارے نبی قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے یعنی نبی کا استقبال کر رہے تھے سارے نبی محمد الرسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا استقبال کرتے ہیں تو جو نبی فاطمہ کا استقبال کرے اس کی فضیلت کیا ہوگی اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس کی عظمت کیا ہوگی اس کی رفات کیا ہوگی لیکن اسی بیٹی کو دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا اس کے لیے کوئی کھا نہیں ہوا نہ اس کو بیٹھنے کی جگہ دی بھئی نبی تو احترام کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں جو نبی کی بیٹی کو کھڑا کر رکھا ہے آپ نے سامنے حاکم کرسی پہ نبی کی بیٹی سامنے کھڑیے تو کیا اتنی جلدی آپ بھول گئے تھے نبی کے حسانوں کو سامنے محترم فاطمہ تو زہرہ کا حق تھا یا نہ تھا یہ الگ میٹر ہے الگ بات ہے سامنے محترم یہ نبی کی بیٹی تھی کچھ حق تھا یا نہ تھا لیکن نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا اللہ نے اشارت فرمایا کہ سائل کو جھڑکو مت یہ تو ایک عام سائل کی بات ہے لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہے اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا بھائی حق تھا یا نہ تھا لیکن بحیثیت نبی کی بیٹی اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تھا سامین مہترم یہ وہ فاطمہ ہے جس کے گھر سے جس کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے تو حضرت فاطمہ نے بھی روضہ رکھا مولا کائنات نے بھی روضہ رکھا اور حضرت فضہ جو حضرت فاطمہ کی کنیز تھی اس نے بھی روضہ رکھا روضہ پورا ہو گیا جب افتار کہا کہ میں یتیم ہوں مجھے کھانے کے لئے کچھ دیا جائے تینوں کے تینوں نے علی نے فاطمہ نے فضہ نے اپنے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا خود پانی سے افتار کر لیا دوسرا دن آیا روضہ پورا ہو گیا پھر جب افتار کا وقت آیا پھر ایک سائل دیا تیسرا دن ہوا پھر افتار کا وقت آیا پھر سائل آ گیا تینوں نے اپنے حصے کا کھانا پھر سائل کو دے دیا تین دن تک بھوکے رہے پانی سے سہری اور افتار کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں لیکن جب حکومت پر نبی کی کرسی پر اگر مالک بن کر بیٹھ سکتا ہے تو جب نبی کے امتی کو حق ہے کہ نبی کی حکومت سمح لے تو سامین محترم جب امتی پوری حکومت لے سکتا ہے تو پھر کیا جس نبی کے صدقے میں حکومت ملی ہے اس کی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا حق تھا یا نہ تھا کچھ نہ کچھ ملا چاہیے تھا ناملا یہی نائنصافی ہے ناملا یہی غلطی ہے ناملا یہی ظلم ہے تو سامین محترم یہ وہ فضیلت والے اہل بیت ہیں جن کی اتنی فضیلت جتنی ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے اسی شاعر نے بس مختصر جملوں میں کہہ دیا ہے پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے جس کا شوہر قاسی میں جنت و نار ہو جنت اور جہنم کا باتنے والا ہو اس کی بیوی کو خالی لٹا جا رہا جس کے بیٹے جنتوں کے سردار ہو اس کی ماں کو خل لٹا رہے ہو اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہو اس کو آپ خالی لٹا رہے ہیں نہیں تھا میں نے مان لیا لیکن رسول کی بیٹی ہونے کے ناتے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا نام ملا یہی تو شکایت ہے پنجتن کی الفت ہی زندگی کی قیمت ہے ان کے عشق میں مرنا خلد کی زمانت ہے ان کا عشق ہے دل میں پھر عمل عبادت ہے اور ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل اکارت ہے ان کا بغض ہے دل میں ہر عمل 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 موسیقی